مجھے یاد ہے مجھے خوبی یاد ہے جب ہم کہیں سے تشکیل سے نظام الدین آتے تھے بنگلے والی مسجد سیڑھی پر قدم رکھتے ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ہم اپنے گھر آ گئے اپنے ماں باپ کے پاس آ گئے سب سے پہلے یہ سپرڈ رائیور تھے نا اللہ ان کی مغفرت فرما ہوئے پالنٹر کے وہ امیر تھے اور ہم وہاں گئے تو بس اسٹین پر کھڑے تھے کہاں انہوں نے ہم سے پوچھا کہاں جا رہے ہو مرکز جا رہے ہیں مرکز کیا ہے بنگلے والی مسجد وہاں کیا کرنا ہے آدمی کہیں جاتا ہے تو کچھ لے کے جاتا ہے کچھ لے کے آتا ہے انہوں نے تو سوالوں کی بھرمار امیر صاحب پہلی مرتبہ نکلے ہیں ہم کو معلوم نہیں ہے آپ بتاؤ ہم کو کیا تو پھر انہوں نے بتایا کہ بہت چھوٹی مسجد ہے بہت چھوٹی مسجد کچھ اللہ کے بندوں نے اپنے آپ کو فارغ کر کے اس میں ڈال دیا ہے اگر کیسی قربانیاں مولانا یسف صاحب اور مولانا نام الحسن صاحب رحمہم اللہ کو مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کاندلے سے لائے تھے نظام الدین یہ اپنے ہاتھ جن جانے میں اور کاندلے میں بہت رئیس گھر آنا تھا بہت ماشاءاللہ کھانا پینا دسترخان یہاں مولانا یسف صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دن گھر میں جائے میں تو اممہ جی کے پاس کچھ نہیں بہر آ میں تو اببا جی کے تنہیت بندی ہے اور بھوک ان کو بہت سخت اور پورا جنگل چائی کی پیالی نہیں ملتی تھی ایک لکڑی کا صندوق تھا جہاں ابھی ان حضرات کی قبر ہیں وہاں اور چھپر پڑا ہوا اس میں کچھ آٹا دال چاول وغیرہ ہوتا تھا مہمانوں کے لئے اس دن آٹے کی چھوٹکی جی نہ چاول کا دانہ تھا اور مولانا کو بہت بھوک مولانا نے دو پٹڑوں کے بیچ کی دراز میں سے آٹا کریدہ پورے صندوق کا اتنا سا آٹا آگ جلائی تو دھوان اٹھا مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ لے استقبال میں ایسے بیٹھتے تھے ہم تو استقبال جو آتا نظریں دو دو چار ہوتی تھی دھوان اٹھتا دیکھا تو بھاگ کے آئے یوسف اٹھا کہاں سے لائے کام گئے ابباجی چوری نہیں کی ہے بھیک نہیں مانگی مجھے بھروپ بہت لگی میں نے اس میں سے کریدہ ہے کیا وہ وقت تھا مولانا محمد الیاز صاحب رحمت اللہ لے فرمائے یوسف آج کے بعد تیری چار دیواری میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا سن سیتالیس میں کروڑ پتی ہمارے کے مقبر میں پناہ لے رہے تھے کھانے کو روٹی نہیں تھی اور یہاں مہمان کھا رہے تھے اللہ اس لئے دوستو مولانا محمد صاحب رحمت اللہ فرماتی ہے خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے تبلیغ تو ہماری سوچ بدل جائے جیسے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ کے سامنے کچھ میواتی بیٹھے تھے اور حضرت کی باتیں اور ان کی سادگی میواتی ہو مولانا عبد الحسن علی ندوی رحمت اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان پر بہت بیچے نے کہا اللہ حضرت اپنے آپ کو اتنا تھکا رہے ہیں اور حال ان کا پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ نہیں لیکن پوچھنے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ کو کوئی ضرورت پیش آئی تو وہ مجلس سے گھر کے دروازے پر گئے تو مولانا علی صاحب رحمت اللہ نے پوچھ لیا یہ جو حضرت کہہ رہے تم سمجھ بھی رہے ہو ہاں نو کہہ رہا نو کہہ رہا چار مہینہ لو چلے جاؤ نو کہہ رہا ہم تو اتنی سمجھ رہے ہیں خدا کرے یہ بھی سمجھیں کہ خدا کرے تم بھی یوں کہو تم میوا تو یہ سمجھو نا تم تو بہت پڑھ لکھے ہو تو خدا کرے تم بھی یہ سمجھو کہ مولانا صاحب